جب ترخت پر ضرورت سے زیادہ پھل لگ جاتے ہیں تو اس کی ٹہنیاں ٹوٹنے لگتی ہیں ہیک ویسے ہی جب انسان کو اس کی عقاد سے زیادہ مل جاتا ہے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے اسی لیے اگر اس دنیا میں اپنی عزت بنانی ہے تو صرف لفظوں کو جاننا اور پہچاننا ہی کافی نہیں بلکہ ان کا صحیح استعمال کرنا بھی آنا چاہیے سننا سیکھ لو تو سہنا سیکھ جاؤ گے سہنا سیکھ لیا تو رہنا سیکھ جاؤ گے نہ خود کسی کا برا کروں نہ کسی اور کو تمہارا نقصان کرنے دوں اور کیوں آئے ہو تم اس دنیا میں کوئی وجہ ہے بھی کہ نہیں یا جو زندگی ملی ہے اسے بس کاٹ رہے ہو کاٹنی ہی پڑے گی وجہ نہیں ہے تو کاٹنی ہی پڑے گی اور اگر ایسے ہی دن کاٹنے ہیں تو 99% آبادی جیسے زندگی جی رہی ہے ویسے ہی جیو گے اور ایک دن ویسے ہی مر چاو گے سوٹی سی کہانی سناتا ہوں دوست ایک گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا بڑا بڑا ہوتے ہی وہ باقی بچوں کی طرح سکول جانے لگا بچہ اور بڑا ہوتا گیا ٹین سٹینڈرڈ بھی پاس کر لیا جونئر کالیج کرنے کے بعد اس نے اپنی گریجویشن بھی کمپلیٹ کر لی اور ایک دن ایک جگہ پر نوکلی بھی مل گئی اس کی شادی ہوئی بچے ہوئے اور کچھ سالوں بعد میں مر گیا کہانی پسند نہیں آئی نہیں آئی تو بدل دو خود کی تو کہانی ہے اگر بدلنی ہے تو وجہ کو ڈھونڈو اس مقصد کو ڈھونڈو جس کے لیے اس اپر والے نے تمہیں اس دنیا میں بیجا ہے کیونکہ جب تک وہ وجہ پتہ نہیں ہوگی وہ موٹیویشن نہیں ملے گا اس لیے موٹیویشن ویڈیو لوگ دیکھ کر بولتے ہیں کہ بھائی موٹیویشن زیادہ دیر تک نہیں رہتا کیونکہ ان کے پاس آگے بھڑنے کا ان کا مقصد نہیں ہوتا ساتھ ہی پڑنے والے دو دوست ایک کامیابی کے جھنڈے گھار دیتا ہے موسرا باقی آبادی کی طرح ہی جیتا ہے جیسے کہ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے ان کے باپ کی عادت بہت زیادہ شراب پینا تھی وہ گر آ کر مار پیت کرتے تھے دونوں بچوں کو سیم ٹریٹمنٹ ملتی تھی پھر بھی کچھ سالوں بعد ایک بچہ آئی ایس آفیسر بن گیا موسرا اپنے باپ کی طرح ہی شرابی بن گیا جب ان سے پوچھا گیا تو دونوں کا جواب سننے لائک تھا اسے بہت توجہ سے سننا پہلے اس شرابی سے پوچھا گیا کہ آپ شرابی کیسے بنیں اس کا جواب تھا اس کی وجہ میرا باپ ہے وہ ہر روز شراب پی کر ہمیں مارتے تھے اور ان کی وجہ سے مجھے یہ عادت لگ گئی اور پھر اس کے بھائی سے پوچھا گیا جو آئی ایس پنا اس نے کچھ ایسا جواب دیا کہ میں آج جو بھی ہوں اس کے وجہ میرے پاپا ہیں وہ ہر روز شراب پی کر ہمیں مارتے تھے تب بھی میں نے ڈیسائٹ کیا میں ان سب سے باہر نکلوں گا اور کچھ بڑا کر کے دکھاؤں گا تاکہ واپس مجھے وہ لائف نہ جینی پڑے اور اسی وجہ نے مجھے اس مقام تک پوچھا دیا فرنڈز آپ لوگ بھی کسی نہ کسی مسئیبت سے گزر رہے ہوں گے اور اس مسئیبت کو کبھی بھی وجہ نہیں بننے دینا اپنی ناکامیابی کی الٹا اس مسئیبت کو اپنی موٹوییشن بنا لو اور یاد رکھو ڈر کا کام ہوتا ہے ہمیں ڈرانا اور ہمارا اسے ڈرانا اسی لئے ہمیشہ رسک لو جس بھی چیز سے ڈر لگتا ہے جانبوچ کے اس کو کرو سٹارٹ میں ڈر لگے گا پر جیسے جیسے کمپیٹیبل ہو جاؤ گے تو آپ کا ڈر ہمیشہ کیلئے نکل جائے گا اب تھوڑا الگ اینگل سے اس ڈر کو دیکھتے ہیں بہت دھیان سے سننا اس بات کو بھی ہر کوئی زندگی میں کامیابی اور خوشی چاہتا ہے اور ہر کوئی جیتنا چاہتا ہے اگر آپ یہ سوچ کے اپنا وقت کا واوگے یہ آس پاس کے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور یہ سوچ کے رک جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے سر وزٹر سے آپ کے کتنے خواب خواب ہی رہ جاتے ہیں اس لئے ان لوگوں کی مت سننا جنہوں نے اپنی لائف میں کوئی جیت یا کامیابی حاصل نہیں کی اور جو آپ کو بھی کوئی مدد نہیں کر سکتے یاد رکھنا لائف میں خوش ہونے کیلئے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تمہارا دل جہاں پہ لگے وہیں خوشی اور کامیابی مل سکتی ہے دوستو زندگی میں صویرہ آتا ہے بس اپنی آنکھیں کھلی رکھنا وروسہ رکھنا قسمت سے زیادہ اپنے آپ پر کیونکہ قسمت ان کی چمکتی ہے جو حمد سے کچھ کرتے ہیں اور دوستو جو چاہتے تھے وہ نہ بھی ملے تو بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بات دل میں نہ رہے کہ موقع تھا کچھ چاہا تھا ڈر کے مارے کیا نہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ہے بس ایک لرنرز کا مائنسیٹ ہونا چاہیے اگر جیتنا چاہتے ہو تو صرف منزل کے بارے میں سوچو مشکلوں کے بارے میں نہیں کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے سوچنے کا اور پلان کرنے کا اس وقت اچھے سے پلان کرو اور پھر وقت آتا ہے ایکشنز کا تو پھر انرجی اور سمیتاری کے ساتھ ایکشن لو جاتے جاتے دوستو ایک بات کہنا چاہوں گا جیسے آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہو ویسے ہی اوروں کو بھی جیتنے میں مدد کرنا ہر مشکل راستے میں ان کی ہیلپ کرنا کیونکہ ہر کسی کو چلنا ہی ہے اپنے راستوں پر اگر ساتھ میں چلو گے تو زیادہ دور تک چل پاؤ گے ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ